وقت کا انتظار ہے اٹھارہ سو سینتالیس میں اٹھارہ سو سینتالیس میں ہیٹلر نے جن یہودیوں کو مار کے بھگایا ان یہودیوں کو امریکہ میں پناہ نہیں دیا بیٹن نے جگہ نہیں دیا فرانس نے پناہ نہیں دیا اٹھلی نے چھپنے کی جگہ نہیں دیا لیکن مظلوموں کو پناہ دینے کے لیے اسی فلسطین کے مسلمانوں نے کہا آؤ توجہ چاہوں توجہ چاہوں بول سکتے ہو تو بولو سینے میں زندگی ہے تو بولو بلیابی آج تخریر نہیں کر رہا آئینہ تیرے سامنے رکھ رہا بولو 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 اس لیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے بجود پر کسی حکمرہ کی حکومت کی چھاپ نہیں تھی مدنی تاجدار کی رسول اکرم کے اخلاق کا نشان تھا مکہ میں جس کا کوئی نہ تھا اس کا مصطفیٰ تھا مدینے میں جس کا کوئی نہ تھا اس کا مصطفیٰ تھا اس مصطفیٰ کی امت نے کہا تجھے بیٹے نئی جگہ دیتا آہ امریکہ نہیں دیتا آہ برطانیہ چھپنے نہیں دیتا آہ تجھے کھلاؤں گا بھی تجھے رکھوں گا بھی تجھے جمین بھی دوگا تجھے گھر بھی دوگا تجھے پانی بھی دوگا تجھے غلہ بھی دوگا اس لیے کہ پانی بند کرنا یزیدیوں کا کام ہے اور پیاسوں کو پانی پلاتے رہنا حسین کے غلاموں کا کام ہے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بیہار کا شیر آیا بیہار کا شیر آیا یہ پوزیشن کیلئے رو گئی کہ جسے کوئی جگہ نہیں دے گا اسے نبی کا غلام جگہ دے گا اور بھارت کے اتحاس کا پنہ پلٹو پلٹو بھارت کے اتحاس کا پنہ پلٹو جب اندرہ گادی کو یو پی کے رائے بریلی میں راج نیتی کی تبار سے بکلائنگ بنا دیا گیا تو کرناٹک کے مسلمانوں نے کہا میڈم گھبراو مات ہم ابھی زندہ ہیں جب ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راب امبیٹ کر کو مہراشتہ کے سامنتوادیوں نے چکہ جام کر کے کہہ دیا دلیت کو پارلیمنٹ نہ جانے دیں گے بنگال کے مرشد آباد کے مسلمانوں نے کہا امبیٹ کر گھبراو مات ابھی نبی والے زندہ ہے اور جب ابھی دو ہزار چودہ میں راہل گاندی کو چوبیس میں نہیں چوبیس میں ہا 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 چوبیس دو ہزار ونیس میں جب رائے بریلی اور امبیٹی میں راہل گاندی کا چکہ جام ہونے لگا تو وائی ناٹ کے مسلمانوں نے کہا گھبراو مات ابھی نبی کا غلام زندہ ہے توجہ چاہوں یہ میری تاریخ ہے یہ نبی کے غلاموں کے ایتیاں سے یہ رسول کے وفاداروں کی پہچانے کہ جب سب ٹھوکرا دے تو ہم گلی لگاتے ہیں توجہ چاہوں توجہ چاہوں دل لگا کے بولوگے تو تکریر بھلی آبی کے سن لو توجہ چاہوں لیکن اسی بھارت میں میرے بچوں کی موب لنچنگ ہوئی موب لنچنگ کرنے والوں کو کوئی داستگرد نہیں بولا ٹرین میں چن چن کے داری دیکھ کے مارا گیا مارنے والوں کو کوئی آتنگوادی نہیں بولا میری مسجدوں کو دین میں بلڈوزر سے توڑ دیا توڑنے والوں کو کوئی داستگرد نہیں بولا لیکن آج آج بیت المقدس کی ازادی کے لیے نبی کے دین کے حرمت کے لیے اپنی زمین کی بات کرے فلسطین کا غریب مسلمان غریب مسلمان تو یہ انہوں بولے داستگرد ہیں بھارت کے کرائے کے بھڑوے بولے داستگرد ہیں بلیابی کہتا سنو سنو اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے اسلام نبی کے آشیکوں کا مذہب ہے نارا تکبیر نارا رسالت اور سے اور سے خرحو کرکے نارا تکبیر نارا رسالت مسلق عالی حضرات اسمت مصطفا کان فرنس اللہ ما غلام رسول بلیابی غازی ملت نارا تکبیر نارا رسالت اپنی زمین اور ملکیت کی بات کرنا آتنک ہے تو اٹھاؤ وہ کڑی جب اسی بھارت کی مٹی پر راست پتہ گاندی کے نیترد میں اللہ ما فضل خیر آبادی خان عبدالغفار خان مولانا بلکلام ازاد مولانا حسرت محانی اللہ ما مولانا کافی علی مولانا کفایت علی سیوان کے مولانا مظہر الحق سیوان کے مولانا مظہر الحق یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ راشت پتہ باپو کے نیترد میں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو وکٹوریا کے گنڈوں نے کیا کہا تھا آزادی کی بات کرنے والے دہشتگردیں پڑے لکھو کی سمجھو چاہوں پڑے لکھو کی اپنے وطن کی آزادی کی بات کرنا دہشتگردی ہے تو تم مجھے روز دہشتگرد کہو میں لڑتے رہوں گا میں لڑتے رہوں گا ان دنوں کسی کسی کے گلے میں درد نہیں ہوتا تھا جب فلسطین کے بیت المقدس کے سہن میں میری ماں بہنگ بیٹیوں کی گوٹ سے دودھ پیچھے بچوں کو لے کر ماں کے سامنے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے ماں سینہ پیٹ کر یہی کہتی تھی یا اللہ یا اللہ ظلم سے نجات کب ملے گا بیت المقدس کی گنبد بیت المقدس کے گنبد کہ سائے میں ماں نے بیٹوں کو لٹتے دیکھا جوان بیٹوں کے ٹکڑے دیکھا یونو چوب امریکہ چوب مصر خاموش سودان چوب لیکن برسو بعد جب علی کے غلاموں نے حسین کے بفاداروں نے نبی کے عاشقوں نے اپنی زمین پر اپنی زمین پر اپنی مٹی پر بیت المقدس کی آزادی کا جھنڈہ گاڑ دیا تو آپ کلیجے پھٹ رہے ہیں درد ہو رہا تیس مار رہا کچھ لوگوں نے کہا چھٹکی میں مسل دیں گے بلیابی کہتا یاد رکھنا حکومتوں کو مسلنا آسان ہے نبی کے عاشقوں کو مسلنا آسان رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے اور اس کا تو تم نے ایک نہیں انیکو بار انیکو بار بدر میں مسلنا چاہا تین سو تیرہ نے اوقات بتا دیا بدر میں بدلنا چاہا تین سو تیرہ نے اوقات بتا دیا کربلا میں بائیس ازار مل کر بدلنا چاہا بہتر نے اوقات بتا دیا اسی بھارت کا ایک راجہ توجہ چاہا توجہ چاہا بھارت کا ایک راجہ وجود کو بدلنا چاہا ایک خاجہ نے ساری حیثیت بتا دیا ایک خاجہ نے خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کے مسلمان خیرہ تکویر اور جم نبی کی عظمت رسول کی رفات مصطفیٰ کی شوکات محبوب کا محبوب کی بلندی پر جب سعودیہ کے زکاة خوروں نے پتھر مارنا چاہا تو بریلی کے ایک امام احمد رضا نے پورا نقشہ بدل دیا نارے تکبیر نارے رسالات حضور غازی مل اور جب جناتوں کا ظلم جب جناتوں کا ظلم خبیصوں کا ٹنڈو بھوت اور پریت کی یلغار مظلوموں کا خون چوسنے لگی تو کچھوچا کے میرے مخدوم نے بغیر کسی وقیل کے ظلم کے خاتمے کا خنجر نکال لیا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتھوڑی دیر سب تو بیدار ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن کام بھی آپ لوگوں نے بہت دے رکھا ہے اس وقت آپ کے بلیاوی کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ مجھ کو جینے کی خواہش ہے اور یہ بھی نہیں کہ اب کچھ بننے کی تمنا ہے بس ایک ہی جنون ہے مسلمانوں زمین بہت قیمتی خرید لو اور بغیر نقشے کا گھر بنا لو بغیر نقشے کا اختر صاحب نیتہ جی کہاں چلے گئے شہزاد بھئی ہاں اچھا وہ ادھر چھپ کے بیٹھے ان کی پوری ٹیم کو مہیں اور پورے سادلہ پور کونسی جگہ نام مت بگاڑو لو اس وقت بھارت میں ایک ہی کام ہو رہا نام اچھا ہو تو بگاڑ دو اچھا زیرت ایک ایک کا کوئی بات ہے سنیے سنیے بڑے صاحب بڑے صاحب بڑے صاحب سلام علیکم اب کونہ فوج میں بھرتی ہو کھو بہت ہوں بھاگا مات میں کیا کہہ رہا تھا یادے کسی کو علماء کرام تو وجہ دیں آج کل تو پوری دنیا میں میڈیکل سائنس کی بلے بلے ایک بات بتاؤ سادلہ پور میں تشریف لائے ایمان والوں انسانوں مذہب چاہیں جو ہو دھرم چاہیں جو ہو کوئی بیمار پڑے اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر آلہ لگا کر کے تورت بولے آپ کی کٹنی ڈیمیج ہے مان لیتے ہو کی نہیں ارے بولو نا اس نے آپ کی خراب کٹنی دکھایا نہیں بولا آپ نے آپ نے اس نے کا ہارڈ میں بلوکج ہے کون ناس کہاں بولوک ہے دیکھا تو نہیں مانا کہ نہیں مان لیا یعنی بین دیکھے ڈاکٹر جو جو کہے سب مان لو بین دیکھے ڈاکٹر جو جو بولے سب مان لو کا برین میں ٹیومر ہے مان لیا ٹیل میں پتھری ہے مان لیا ہارڈ میں بلوکج ہے مان لیا بلڈ میں کینسر ہے مان لیا دیکھا کسی کو نہیں ارے اکل کے ٹور ہو جب بین دیکھے ڈاکٹر کے کہے سے تم نے بیماری مان لیا تو نبیوں کے کہنے سے ایک خدا کو ایک خدا کیوں نہیں مان لیتے